اسلام علیکم guys i hope کہ آپ خیریت سے ہوں گے جی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ رمضان کی تیجاری جو ہے وہ رمضان سے پہلے سٹارٹ ہوئی بھی ہے الحمدللہ رمضان بھی سٹارٹ ہونے والا کال پہلا روزہ ہے تو میں نے جو ہیں آج رول تیجار کی ہے اور ان کو بنا کے فریز کروں گی رمضان کے لیے رول تقریبا جو ہے وہ تیجار ہو چکے ہیں زپ لاغ بیگ لی ہے میں نے اس کے اندر میں نے اس کو اس طرح سے ایٹائڈ ہے یہ اس کے اندر جو ہے ہوا نہیں بڑھتی جس کے جیسے رول جو ہیں وہ سیو رہتے ہیں پھڑتے نہیں ہیں تو رول نے کر دیا فریز اور اب میں کوفتیں بناوں گی رمضان کے لیے جو ہے کوفتوں کی تیجاری کی ہے تو کچھ چیزیں جو میں پہلے سے ریڈی کر کے رکھتی ہے تاکہ سٹارٹ میں تو مشکل نہ ہو دوسرا عبادت میں ٹائم بزار سکیں تو میں نے ابھی جو ہیں کوفتیں بنایا ہے کوفتوں کو فرائے کریں گے فرائے کر کے تو تب میں اس کو فریز کروں گی تاکہ جو ہیں وہ آپس میں یہ چپکے نہ اگر میں اس طرح داختوں گی تو چپک جائیں گے اور خراب ہوں گے تو میں کوفتوں کو جو ہے وہ ہلکا فرائے کروں گی تھوڑ تھا اور فرائے کرنا اور فرائے کرنے کے بعد اس کو بھی ہم کر لیں گے فریز تو آپ لوگوں نے بھی ایسے کرنا کہ اپنی رمضان کی تیجاری پہلے سے کر لیں رمضان کے لیے اپنی چیزیں وہ تیجار کر کے رکھ لیں تاکہ رمضان میں آپ عبادت کریں اور کوشش کریں کہ آپ صدقہ خیرات ان لوگوں کو دے جن کو لگتی اور جو ضرورت مند ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے مانگتے نہیں ہیں سفیت پوش لوگ ہوتے ہیں وہ مانگ نہیں سکتے تو آپ دیکھیں کہ کونٹ لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے اور جو مانگتے نہیں ہیں تو جی روئے اور ہمارے کفتے ہو گئے ہیں فرائے اور کفتوں میں فریز کرنوں گی اور جی تو رمضان کے تیجاری میں ہم نے ایک جو ہے ایر فرائر بھی مانگایا ہے تاکہ اس زفا رمضان میں ہم ایر فرائر میں چیزیں جو ہیں وہ تیجار کر سکیں آل کا جو ہیں وہ بہت سے نقصانات ہیں اس لئے کوشش ہے کہ آئلی چیزیں تو پہلے کم بنائیں اور اگر بنانی بھی پڑے ضرورت کے تید رمضان نظر ہے بچے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ پرائے چیزیں ہوں جیسے سموسی اور رول وغیرہ تو اس لئے کوشش ہے کہ آئل کو کم یوز کریں اور ایر فرائر میں بنائیں تاکہ جو ہیں اپنے لائف سے نقصان دے جی چیزیں ان کو کم سے کم کر دیا جائے دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ پیس